اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں بوٹ کا ٹروزر کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی اس کے لئے دیکھیں جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ تقریباً سوا دو میٹر ہے اور اس کو ہم نے فرنٹ اور بیک الگ الگ کر کے کٹنا ہے تو اس کی جو اوپن والی سائیڈ ہوتی وہ اپنی طرف کر لینی ہے اور جو بند سائیڈ ہوتی ہے فولڈ کرنے کے بعد وہ دوسری طرف کر لینی ہے مجھے جو ٹروزر کی لیندھ چاہیے وہ چاہیے 37 انچز اور ویسے جب ہم نارمل ٹروزر کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم دو انچ ایکسٹر اوپر سے چھوڑتے ہیں اور دو تین انچ نیچے سے بھی چھوڑتے ہیں مارجن کے لئے لیکن اس ٹروزر میں بوٹ کٹ میں ہم نے صرف نیچے والا مارجن چھوڑنا ہے اوپر والا نہیں چھوڑنا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے ایکسٹر پٹی لگانی ہے الاسٹک کی اور جو بکرم والی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کا صرف نیچے والا حساب اپنے ایکسٹر چھوڑنا ہے اس کے علاوہ آپ نے نہیں ایکسٹر چھوڑنا جتنا آپ نے نیچے سے فولڈ کرنا ہو دیکھ لیں آپ نے کتنا کرنا ہے اور اس حساب سے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ میں نے لگایا ہے 37 انچز کیونکہ مجھے اتنی لیندھ چاہیے ریڈی فولڈنگ کے لئے ایکسٹر یہ سائز سمال کے لئے ہے ایکسٹر سمال کے لئے بھی ٹھیک ہے اور سمال کے لئے بھی ٹھیک ہے طریقہ آپ یہی یوز کر سکتے ہیں اور سائز آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ کا ہو سمال لارج یا میڈیم دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا رکھنا ہے لیکن میں آپ کو سٹیپ پا سٹیپ اچھے سے سمجھا دوں گی تاکہ آپ کو کوئی بھی سائز کاٹنے میں مسئلہ نہیں ہو سب سے پہلے جو اس کا ہم سائز لیتے ہیں میانی کا لیتے ہیں اگر آپ کا میانی کا سائز ٹھیک ہوگا تو سارا آپ کا ٹراؤزر بلکل ٹھیک ہوگا جو سمال سائز کی میانی ہوتی ہے میں نے میانی لینی ہے وہ ہوگی ٹویلو انچز ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کی لیندھ ٹویلو انچز نہیں رکھنی ساڑھے دس پہ میں نے نشان لگایا ہے کیونکہ جو ڈیرڈ انچ مارا ہوگا وہ اوپر جو پٹی ہوگی اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو یہ والا میں نشان لگا رہی ہوں یہ میں بارہ انچز پہ ہی لگا رہی ہوں کیونکہ اس طرف کو ہم نے ٹویلو انچز ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اوپر کی جو دو انچ تقریباً ڈیرڈ انچ لیندھ کم کی ہے وہ ڈیرڈ انچ ہماری پٹی میں آ جائے گا تو وہ ٹویلو انچز ہی بن جائے گا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میں نے پھر سے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ میں نے ٹویلو انچز ہی لیا ہے ابھی اس کے ہاف پہ ہم نے نشان لگانا ہے جو بنتے ہیں سکس انچز اسی طرح اوپر بھی نشان لگا لینا ہے آپ نے اور ان نشانوں کو ملا لینا ہے اس کی جو لیندھ میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کوئی ساڑھے دس انچ لی ہے ڈیرڈ انچ ہم اوپر پٹی لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے پوری جو ہماری لیندھ ہے ٹروزر کی اسی پہ ہم نے سکس انچ کے حساب سے نشان لگاتے جانا ہے مطلب یہ جو میڈر والی لائن ہے اس کو لگانا ہے ہم نے ابھی جو نی کا نشان ہوتا ہے گٹنے کا وہ لگانا ہے آپ نے بیس یا ساڑھے بیس انچ پہ اس سے نیچے نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے لگایا ہے بیس انچ پہ نشان لگایا ہے اور بوٹ کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا نی ہوتا ہے گٹنے سے اس کی فٹنگ ہوتی ہے وہ بہت تائٹ نہیں ہوتا تو میں ساڑھے چار انچ ایک طرف نشان لگاؤں گی جو میڈر والی لائن ہے اس کے اور ساڑھے چار انچ ہی ایک طرف ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل ہماری جو لیندھ ہو جائے گی یہ نائن انچ ہمارے پاس ہو جائے گی ان کو بھی سیدھا کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ والی یہ نی سے جو ٹائٹ ہے یہ نائن انچ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ابھی یہ میانی والا ہی سہ ہے ہم جب نارمل ٹروز کی کٹنگ کرتے ہیں تو ہم ٹو انچ باہر کی طرف نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو گلائی دیتے ہیں لیکن بوٹ کٹ میں ہم ٹو انچز اندر کی طرف نشان لگائیں گے اور پھر اس کو ہم گلائی دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹو انچز کے حساب سے ہی میں نشان لگاؤں گی اس کو اور پھر یہاں سے اس کو گلائی دوں گی آپ بھی ایسا ہی کریے گا ٹھیک ہے اگر آپ لارڈ سائز میں بنانا چاہتے ہیں آپ کی میانی پندرہ ہے سولہ ہے تو آپ جو لیندھ ہوگی اس کی وہ آپ ڈیرھ انچ کم کر کے اگر پندرہ ہے آپ کی تو آپ اس کو ساڑھے تیرہ پر نشان لگائیں گے اور جو اس کی چڑائی ہوگی وہ آپ پندرہ ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اور اسے ساپ ساپ اس کو کٹیے گا اب یہ دیکھیں ان نشانوں کو ہم نے اس طرح سے ملانا ہے اور جو اوپر سے نشان لگائیں گے وہ ایک انچ اندر کو نشان لگائیں گے یہ والا اور پھر نیچے کی طرف ملائیں گے اس کو تھا ایک انشان کے ساتھ تقریبا یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی اس کا جو پانچے کا انشان ہے وہ لگائیں گے اس کا جو پانچے بناتے ہیں تو بہت زیادہ کھلا نہیں رکھتے ٹھیک ہے جو بیل بوٹم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ کھلا رکھ سکتے ہیں لیکن بوٹ کٹ میں ایک مناسب سا رکھتے ہیں جیسا جو ہمارا نی ہے وہ تھا نائن انچیز اور جو پانچہ ہوگا صرف اس سے تین انچ ایکسٹر رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے یہ ریزنیبل سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بارہ انچ کا پانچہ رکھ لیا ہے اور ابھی اس کو جب نشان لگانا ہے تو اس کو بلکل سیدھا نشان لگائیں گے جیسا کہ کسی کے پاس سکیل ہوتا ہے تو اس میں جب گلائی دیتے ہیں اس میں گلائی نہیں دیتے ہیں اس میں بلکل سیدھی لائن لگاتے ہیں نشان لگاتے وقت ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے یہاں لگایا ہے نشان بلکل سیدھا نشان لگانا ہے اور ابھی اس کی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ صرف فرنٹ والا حصہ ہے بیک ابھی ہم نے کاٹنی ہے یہ دیکھیں جہاں جہاں نشان لگے تھے بلکل اسی نشان کے اوپر میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ مارجن نہیں چھوڑا اس میں کیونکہ جو مارجن ہوتا ہے وہ بیک والے حصے میں ہوتا ہے سارا ہی ابھی جو دوسری والی سائٹ تھی وہاں سے بھی کٹنگ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں اور یہ کٹنگ کر کے ابھی اس کو بیک اوپر رکھنا ہے بیک کو بھی فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اور جو اوپر سے بیک کو ایکسٹرا چھوڑنا ہے 2 انچز آپ نے ایکسٹرا کپڑا چھوڑنا ہے نشان لگانے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ بیک جو ہماری ہوتی ہے وہ تھوڑی اونچی ہوتی ہے فرنٹ کے مقابلے میں تو یہ دیکھیں میں نے 2 انچز پہ جو نشان لگائے تھے وہاں پہ جو فرنٹ والا حصہ تھا اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ نے بھی رکھنا ہے اور پھر اس کو سیٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور جو بیک کی کٹنگ ہے وہ تب کرنی ہے اس طرح سے ابھی اس کے اوپر جو نشان لگانے ہیں آپ نے وہ اس طرح سے لگانے ہیں کہ آپ نے 2 انچز کے حساب سے جو اندر والی سائیڈ ہوگی وہاں نشان لگانے ہیں جو باہر والی ہوگی جو ہماری دوسری سائیڈ ہے وہاں کوئی نشان نہیں لگانا وہ ویسے ہی کار دینا ہے جیسے فرنٹ والا کٹا ہوا ہے ابھی ان نشانوں کو ملا لینا ہے آپس میں یہ دیکھیں ابھی جو میاننی کا ہے اوپر سے وہ بھی آپ نے 2 انچز کے حساب سے ہی لگانا ہے یہ دیکھیں ان کو آپ نے یہاں پہ اس کو سیدھا جب کریں گے تو اس کی جو آپ نے گلائی دینی ہے وہ باہر کی طرف دینی ہے ابھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے تو جو ہمارا فرنٹ تنگ تھا وہ بیک تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو وہ سارا بلکل ٹھیک ہو جائے گا سائز تنگ نہیں ہوگا اور ویسے بھی جو ہمارا بوٹ کٹ ہوتا ہے یہ ٹائٹ ہوتا ہے اوپر سے تھوڑا اس حساب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ نے لوز رکھنا ہو تو آپ اپنی مرضی سے لوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو یہ والا 2 انچز ایکسٹرا کپڑا تھا ہمارے پاس بیک والا اس کو آپ نے اس طرح سے شیپ دینی ہے کہ جو میڈل والا حصہ ہے میانی والا وہ انتنا ہی رہنا چاہیے 2 انچز ہی اور جو ہمارا سائٹ والا حصہ ہے اس کو آپ نے عریب میں کٹ لینا ہے اس طرح سے ابھی اس کو ہم سلائی کریں گے لیکن اس سے پہلے جو ہمارا فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے اس میں دو چھوٹے پلیئرز ڈلتے ہیں وہ نشان لگانے ہیں ان کی جو لنٹ ہوگی وہ ساڑھے تین انچ تک میں لوں گی یہ دونوں فرنٹ پہ ہی ڈلیں گے ٹھیک ہے بیک پہ نہیں تو یہ فرنٹ کی جو دونوں سائٹ تھیں وہاں پہ میں نے اس کو نشان لگایا ہے اور ٹوٹل کپڑا جو اس کو پلیٹ میں آئے گا آدھا انچ ایک سائٹ سے آئے گا مطلب جو میڈل والی لائن ہے اس کے اور آدھا انچ کی ایک طرف سے آئے گا ٹوٹل ایک انچ کپڑا جو ہے وہ ہمارے یہ پلیٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سلائی کس طرح سے کرنا ہے جب آپ نے سلائی کرنا ہے تو آپ نے جو فرنٹ کی میانی ہے دونوں حصے ہی پہلے وہ سلائی کرنی ہے اور جو بیک کی میانی ہے دونوں حصوں کی وہ ایک ساتھ کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ ایک حصہ فرنٹ کا لے لیں اور ایک بیک کا لے لیں میں نے آپ کو دکھایا بھی یہ دیکھیں کہ فرنٹ کی میانی میں نے سلائی کر لی ہے ابھی جو پلیٹ کا نشان لگایا تھا اس کو آپ نے سلائی کرنا ہے وہاں میں نے کٹ لگا لیے تھے اور جس جگہ نشان لگا ہے وہاں تک آپ نے اسلائی کرنا ہے مطلب ساڑھے تین اینچ تک اور ابھی جو دوسری سائر تھی وہاں بھی یہ صرف فرنٹ پہ ہے بیک پہ نہیں پلیٹ ڈالنے آپ نے یہ بالکل ویسا ہو جائے گا جیسا کہ آپ بازار سے ریڈی میٹ ٹروزر جو ہے ریزائنر ٹروزر ہوتے ویسا خریدیں گے اس طرح سے یہ کچھ دکھے گا تو یہ ہمارا فرنٹ والا حصہ جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی آپ نے پٹی لگانی ہے پٹی کس طرح سے لگانی ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے بکرم لیا ہے جس کی چڑائی میں نے لیا ہے ڈیرھ انچ کیونکہ ہم نے ساڑھے داس انچ جو ہے وہ نشان لگایا تھا ڈیرھ انچ اوپر پٹی لگنی تھی کیونکہ یہ ہمارا اتنا ہی مارجن تھا یہ کپڑا لیا ہے میں نے ایکسٹر اس کے اوپر آپ نے بکرم جو ہے پیسٹ کرنا ہے اور آدھا آدھا انچ ایکسٹر چھوڑا ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہوں کہ کس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں آدھا انچ ایک طرف سے فولڈ کر لیا ہے اور آدھا انچ جو ہے وہ سلائی میں آنے کے لیے رکھا ہے ایکسٹر کپڑا اب یہ آپ نے جب سلائی لگانی ہے تو اس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف کرنی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے جو ہماری بکرم والی پٹی ہے وہ رکھنی ہے اور سلائی لگانی آپ نے سٹارٹ کر دینی ہے اور جو ہمارا پلیٹ تھا اس کو آپ ایک طرف نہیں کریں گے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے تاکہ آدھا آدھا دونوں طرف ہو جائے ایسے ہی آپ نے اس کو سلائی لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں نے جو پلیٹ ہے اس کو فولڈ کر لیا تھوڑا سا دونوں طرف یہ تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا کپڑا لیا تھا پٹی کا اس کو کاٹ لینا ہے ابھی اور جب اس کو فولڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھی سائیڈ کی طرف آیا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی سائیڈ کی طرف ہی آنا ہے اور ابھی جو سلائی لگائیں گے وہ بلکل اس کے جو ہماری پٹی ہے اس کے کنارے پہ لگائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگے گا اس طرح سے اگر آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں جب آپ نے یہ سلائی لگانی ہے دیکھتے جائیں کہ جو اندر والا کپڑا ہے وہ سارا آپ نے پٹی کے اندر ہی کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اور ابھی یہ سلائی جو ہے لگی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اس فائی کے ساتھ اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے ابھی جو ہماری بیک تھی اس کی میانی بھی سلائی کر لی ہے اور ابھی آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میڈل والا حصہ تھا وہ ٹو انچیز ایکسٹرا تھا اوپر کی طرف اس کے لئے بھی دیکھیں میں نے اوپر اس کے لگانے کے لئے پٹی لی ہے ابھی یہ اس کے اوپر لگانی ہے بہت مجھے کومنٹس بھی آتے ہیں کہ جب بیک جو ہے انچی رکھتے تو اس کو فولڈ کیس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں جول نہ آئے اس میں کپڑا کٹھا نہیں ہو تو یہ بیس طریقہ ہے لگانے کا آپ کو بھی لگا کے دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے کوئی اس میں کپڑا کٹھا نہیں آتا کوئی جول نہیں آتا کچھ بھی نہیں ہوتا بہت اس فائی کے ساتھ پٹی لگ جاتی ہے یہ دیکھیں جب ہم نے بیک پہ لگانا ہے تو اس کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف رکھی ہے اور یہ جو میں نے پٹی لی ہے اس کی چھوائی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ تقریباً سوا چار انچ ہے ٹھیک ہے اور جو آپ نے بیک کی پٹی لینی ہے وہ آپ نے سیم اتنی ہی لینی ہے جتنی کے فرنٹ کی تھی یہ آپ بات مائن میں رکھیے گا ٹھیک ہے کیونکہ پھر جب آپ سلائی لگائیں گے تو چھوٹا بڑھانا ہو جائے تو سیم اتنا ہی کپڑا آپ نے لینا ہے اور اس کو اس طرح سے میں نے ڈبل کر کے سلائی لگا لیا ہے کہ اس کو بعد میں فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نہ کپڑا کٹھا ہوگا اور نہ ہی کچھ اور تو آپ اسی طرح سے اس کو سلائی لگا لیں فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو ایکسٹا تھا وہ میں نے کٹ لیا ہے اب جب اس کو سیدھا کریں گے تو اس کے بھی بلکل اوپر جو پٹی ہے وہاں سلائی لگا لیں گے کنارے پہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ فرنٹ پہ لگی تھی تاکہ دونوں سیم ہو جائے ایسے یہ دیکھیں دونوں کے آپ نے سلائی لگا لینی ہے اور یہ سلائی بلکل کنارے پہ لگانی ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ فرنٹ پہ لگی تھی اگر آپ نے نہیں بھی لگانی تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف اس لیے لگاتے ہیں تاکہ فرنٹ اور بیک جو ہے وہ سیم لگے یہ دیکھیں ابھی اس میں الاسٹک ڈالنی ہے الاسٹک کا سائز کیسے لینا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میانی ہے وہ بارہ انچ میں نے لینی ہے اور جو الاسٹک ہوتی ہے سیم میانی جتنی ہوتی ہے اس سے کم یا زیادہ نہیں تو میں نے بتایا تھا کہ میری جو میانی ہے وہ ٹویلو انچز بنتی ہے تو میں نے ٹویلو انچز ہی اس کی لیندھ لینی ہے لیکن آدھا آدھا انچ یہ سلائی میں آ جائے گا دونوں طرف سے اس طرف سے اور دوسرے طرف سے اس لیے میں نے تیرہ انچز کی جو الاسٹک ہے وہ لی ہے اور پھر اس کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں یہ پوری تیرہ انچ ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے اور ایک طرف اس کے سلائی لگانی ہے اس طرح سے تاکہ جب اس کو کھینچیں تو یہ باہر نہیں نکل جائے یہ ذرا ٹانکا جو ہے اس کو پکا کر لیں آپ اور ابھی جو دوسری سائیڈ ہے وہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو بھی آپ نکال لیں اور اس کا بھی ابھی ویسے ہی ٹانکا جو ہے ایک سائیڈ پہ پکا کر لیں اور پھر اس کے جو میڈل والی سلائی ہوتی ہے وہ لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو جس طرح مرضی کھینچیں یہ جو الاسٹک ہے یہ پکی ہو گئی ہے یہ ابھی باہر نہیں نکلے گی ابھی اس کے میڈل میں سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سلائی اس طرح سے لگا کے اور بعد میں پیچھے سے اس کو کھینچتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے تاکہ جو بیچ کپڑا ہو وہ کٹھا نہیں ہوگا تو اس طرح میں نے اس کی الاسٹک لی ہے ٹھیک ہے میانی کی حساب سے ہی لیتے ہیں ویسے ایسے یہ لگ گئی ہے ابھی اس کو ہماری جو فرنٹ ہے اس کے ساتھ سلائی کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی بیک کے ساتھ فرنٹ کو بھی رکھنا ہے اور جو اس کی سائٹز والی سلائیاں تھی وہ الگا دینی ہے اس طرح سے دونوں طرف ہی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو رکھا ہے اور یہاں سے ٹانکا تھوڑا پکا کر لینا ہے اور اس کی جو سلائیاں ہیں وہ الگا دینی ہے سائٹز والی یہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ یہ سمول سائز کے لیے ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے اس کو کٹیے گا لیکن طریقہ آپ یہی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میانی کا سائز لے کے سارے ٹراؤزر کی کٹنگ آرام سے ہو جائے گی اور یہ جو ٹراؤزر ہوتا ہے اوپر سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اوپر سے کھلا بلکل نہیں ہوتا اس طرح سے دیکھیں میں نے سائٹز جو تھی ان کو سلائی کر لیا ہے ابھی نیچے سے جو اس کا حصہ ہے اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اس کو ترپائی کر لی ہے جتنا میں نے ایکسرا چھوڑا تھا سلائی اس کو اتنی اچھی نہیں لگتی اس لیے ترپائی ہی کرنی زیادہ بیسٹ ہوتی ہے ابھی اس کی جو فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے وہ لگا لینی ہے اور وہ لگا کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ ڈیزائنر ٹراؤزر کی طرح بن گیا ہے اور بہت اچھی اس کی شیپ ہے اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی اس کی جو فٹنگ ہے کمر سے وہ ہے نیچے سے تھوڑا سا گلائی میں ہے اور یہ دیکھیں آپ جو پلیئرز ہیں ان کے اس کی وجہ سے اس کی جو فٹنگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں کہ اس کو جو ٹیک کرتے ہیں یا اس کو پریس کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ مجھے وہ بھی کومنٹس آتے ہیں کہ ان کو پریس کس طرح سے کرتے ہیں تو جس جگہ اس کے پلیئرز ڈلے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو پریس کرتے ہیں یہ دیکھیں دونوں جو اس کے پلیئرز تھے وہاں سے آپ نے پکڑ کے اس کو اس طرح سے لگانا ہے اس کی جو سائیڈ والی سلائی تھی وہ میڈل میں آ جائے گی اور ایسے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا یہی تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ